موسیقی 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 شکریہ مریم پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی دہشتگردی ہوتی ہے یہ لوگ کوئی انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر کوئی اپنا پروگرام بنا کے کوئی حملہ نہیں کر رہے ہوتے جب کوئی گروپ اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے تو پھر اسے اندربار کی اور بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے ان لوگوں کو باہر سے اسلحہ گولہ بارود فنڈز فراہم ہوتے ہیں اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ شرم الشیخ میں جب انڈیا اور پاکستان کے وزارائے عظم ملے اس وقت گیلانی صاحب ہمارے وزارائے عظم دے تو انہوں نے ایک دوزیر بلوچستان کے حوالے سے انڈین پرائم منیسٹر کو دیا تھا اسی طرح سے باقی معاملات کی ہیں پھر پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کو جو ان کیمرہ بریفنگ دی تھی اس میں بہت سے ملکوں اور بہت سی جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز غیر ملکی ان کے نام لیے تھے کہ فلاں 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 اس میں انوالڈ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے جب تک وہ لوگ گئے ہیں وہ کوئی خاطرخواہ کام نہیں کر سکے اب ہم نے ایک گوڈ ویل تو کے مذاکرات ہم کریں گے اور اس طرح ہم نے دوہا مذاکرات میں کچھ فسیلیٹیشن کی کوشش کی انکریجمنٹ جو ہے انہیں انکریج کیا وہ تھوڑی دنوں کے لیے ذرا تھوڑے سے سسپینڈ بھی ہو گئے وہ پھر بھی شروع ہو جائیں گے پھر ڈرون اٹیکس کے خلاف ہماری پالیسی بڑے واضح ہے اور ہم انہیں بند کروانا چاہتے ہیں لیکن ان ساری باتوں سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور جو کہتے بھی ہوں کبھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے تو اب تک مذاکرات کی میز پر آ چکے ہوتے تو اس لیے پھر ہمیں اندر بھی کچھ کرنا ایک اور بات میں دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی ہے جب افغان طالبان امریکہ کے ساتھ اور امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ امریکہ اور نیٹو فورسز باہر نکل بھی جائیں گی اور یہ اگریمنٹ اگر ہو گیا تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کی کیا پوزیشن رہے گی تو یہ ایک صورتحال ہے کہ وہ جتنے گروپس ہیں وہ اگر انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں اور باہر کے اپنے اگر کسی کے آقا ہیں تو ان سے جان چھڑائیں اپنا مستقبل دیکھیں اس طرح کی جو تنظیم دہشتگرد بنی ہے تاریخ میں آپ دیکھیں وہ یہ تو ہوا ہے کچھ تو خون کر گئی ہیں اور کوئی جانی نقصان لیکن کوئی ملکوں کو فتح کرنے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو تو اس لیے وہ امن کی بات کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جو غیر ملکی لوگ ہیں ان سے اپنا ناطق تو رہے امن کی بات آپ کہتے کہ کرنی چاہیے ٹی ٹی پی کو لیکن ساتھ میں آپ نے کہا کہ آپ کی نظر میں ٹی ٹی پی انڈیپیننٹ نہیں ہے اور اس لیے امن کی بات کرنے کے اوپر راضی نہیں ہوتی شاہدہ رہمانی صاحبہ میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گی کہ آپ کی پارٹی سندھ کے اندر حکومت میں ہے سکھر کے اندر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ریڈ کرتے ہیں آپ کی نظر میں اس کی پیچھے کون ہے کیونکہ ذمہ داری ابھی کسی نے قبول نہیں کی ہے تو فرسٹ آف آل آپ اس کے پیچھے کس کا سگنچر دیکھتی ہے کس کا ہاتھ دیکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بم بلاسٹ چاہ سکھر میں ہو پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو کے پی کے میں ہو بلوچستان میں ہو یا کراچی میں ہو جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ ہمارا جسم کا ایک حصہ ہے ہم اس کی سب بھرپور مضمت کرتے ہیں اور سانے سکھر جو ہے سکھر ایک پیس فل سٹی تھا اور کل وہاں پر جس طرح سے بلاسٹ پر قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں ہم اس کی پرزور الفاظ میں نا صرف مضمت کرتے بلکہ سی ایم صاحب صبح ہی آہ ایرلی مارننگ پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ آہ انکوائری کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس ان گورنمنٹ میں جو بھی آہ دہشتگردی کیا ٹیک ہوئے ہیں ان کو نا صرف آہ پہنچنے کی کوشش کی ان گروہ تک ان تنظیموں تک جو بھی اس کے پیچھے ہیں ابھی آپ نے دیکھا جسٹیس باقی کے جو کیس میں تھے اس میں بھی انوال لوگوں کو پکڑا گیا اسی طریقے سے کراچی میں جو بم بلاس تھی ابھی آپ پرسو آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ وہاں پہ جو ایک ٹرک پکڑا گیا باروس سے بھرا وہ بہت بڑی خونریزی اور تباہی کی طرف ہم جا رہے تھے تو اس کے اندر بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی لیکن یہ حاصل کل جو ہوا بدنصیبی تھی بدقسمتی تھی یا کچھ سیکیورٹی لیپس جس کی وجہ سے بھی ہوا لیکن ایک تو بہت افسوسناک ہے دوسرا یہ کہ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر خصوصی ناصر دلچسپی لے کے اس کو حل کرنا چاہ رہی ہے آپ کی نظر میں جس طرح یہ ریپورٹس نیوز ریپورٹس کہہ رہی ہیں اور یہ ذکر ہو رہا ہے کہ سکھر جو ہے وہ پہلے کافی حد تک پیسول تھا بفر تھا اس قسم کی انفروینسز سے تو سکھر کیوں اس بار فوکس ہوا اس اٹیک کا اور وہاں سیکیورٹی انسٹولیشنز یا سیکیورٹی اداروں کو کیوں مقصوص طور پر ٹارگٹ کیا گیا اس میں کیا سگنیفیکنس دیکھیں دیکھیں ناصر سکھر میں نے آپ سے بتایا کہ اس سے پہلے بھی مختلف شہروں میں کیا گیا سکھر میں چونکہ امن تھا اور سندھ کے اندر ایسے کوئی واقعات نہیں ہو رہے تھے سندھ پیسفل تھا صرف کراچی کے اندر ہمارے ساتھ کراچی کے اندر مسائل تھے لیکن سکھر سمیت پورا سندھ انتہائی پیسفل ماحول کے اندر تھا لیکن سکھر میں کرنے کے بعد یہ کہ سندھ کے اندر ایک ناصر لوگوں کے اندر خوف کی فضا ہو گئی ہے ایک دہشت گردی کی کہ اب دوسرے جو دوسرے شہروں کے رہنے والے ہیں سندھ کے وہ بھی وہ بھی بہت زیادہ میں شاہدہ رمانی صاحب کی تھوڑی سی مدد کرتا ہوں اصل میں سکھر میں عوام اٹیک نہیں کیا نشانہ تو انہوں نے آئی ایس آئی کو کیا ہے کہ ان کے نزدیک آئی ایس آئی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہماری فوج ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو شاید اگر کمزور کر لیں گے تو پھر دندراتے پھر ہیں دیکھیں یہ وہی ملک دشمن قوتیں ہیں جو رہے رہے کہ ملک کے خلاف ہیں اور ملک دشمن قوتیں کہیں گے جو ملک توڑنے کے مترادل کیا ہے ملک میں افرہ تفری ہو انتشار ہو اور پاکستان طرف کی راستے پر ناچتا ہے ایک لیزن یہ ہو انٹیلریس کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے شاید لطیف صاحب آپ کس طرح اس سیچویشن کو دیکھتے ہیں آپ کیا ایجنڈا دیکھتے ہیں ان اٹیکس کے پیچھے آپ کی نظر میں کوئی کارڈینیٹڈ سوچ ہے کوئی بقاعدہ ایم اور گول ہے جو ان اٹیکس کے ساتھ اسوسییٹڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک واضح پیٹن دکھائی دیتا ہے یہ آپ کی نظر میں یہ ایک بار پھر زخمی کرنے انتشار کرنے اور ٹیررائز کرنے کی کوشش تھی نہیں دیکھیں کوئی بھی کام بغیر ابجیکٹیف کے نہیں ہوتا اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے کوئی ایسا سیل نہیں ہے کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اب یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پانچ سال گزر گئے یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم کوئی ایسی ایجنسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نام کی کوئی چیز بنا لیں مگر آج تک وہ نہیں بنی تین سال تو آپ کے انٹی ٹیررزم بل جو ہے وہ ویسے ہی پاس نہیں ہوا تو یہ تو ہے اہمیت اس 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 تکلیف کے خلاف جو تکلیف اس وقت پورے پاکستان کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اس وقت جو پاکستان میں ہے کہیں اور نہیں ہے ہم افغانستان اور عراق جب بھی وہ دہشت گردی وہاں تھی ہم اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں تو ایک طرح ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کو اندرونی اور دہشت گردی کا چیلنج سب سے بڑا ہے دوسری طرح جو سٹیپس لینے ہیں اس میں ہم بالکل لاسٹ پراریٹی پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے تو یہ تو ایک بات تیہ ہوگی اب آئیں آپ ذرا ٹیررزم یہ جو آپ نے کہا کہ اوبجیکٹ ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سکر اٹیک آپ کی بات کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ جو ایسے ایریاز یہاں آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا ہمارے گارڈ شاید اتنے وہاں پہ سٹرونگ نہیں اس اس سے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جو ان کو زیادہ ولنربل نظر آیا جہاں ان کی آسانی سے وہ کام کر سکے میسج وہی ہے یہاں پہ بھی ایک عسکری ادارہ ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سیریز جو ہے عسکری اداروں کے اوپر اٹیک سیریز اف اٹیک ہو چکے ہیں اور اس کی جو مین اوبجیکٹیو ہے وہ دو ہیں ایک تو عسکری اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنا ایک ایک اس کا اوبجیکٹیو دفاع کا مین پلر ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنا لوگوں کی نظر میں مگر اس سے بڑھ کر یہ جو آئی ایس آئی جب اٹیک میں آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جب آئی ایس آئی کو اٹیک کیا جاتا ہے میں اس کو کنیکٹ کروں گا جو ایک بگ پکچر میں آج کل وہ مذاکرات ہونے جا رہے تھے دو حوالے دیکھیں بہت سیچویشن اس وقت کامپلیکس ہے امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کس طریقے سے مذاکرات کرے کس پوزیشن سے وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں وہ کوئی بہت سٹرانگ پوزیشن نہیں ہے اس میں پاکستان کا استعمال ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو شاید طالبات کو کنمنس کر کے سم ٹرمز انڈ کنڈیشنز جو امریکن چاہتے ہیں اس کے اوپر ٹیبل پر لا سکتا ہے اور اس میں پروگریس بھی ہونی اب شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے انڈیا اور پریزیڈنٹ حامد کرزائی جو ہیں وہ مین پارٹیز تھیں جو سمجھتی تھیں کہ ان کا بڑا میجر رول ہے لیٹلی آپ کو یہ ان کو بھی شاید یہ محسوس ہوا کہ اس میں ونس اگین آئی ایس آئی وز ٹیکنگ دلیڈ اور آئی ایس آئی کے تھرو یہ مذاکرہ دوہا میں تفتر بھی کھل گیا مذاکرات بھی آگے چلنے کی امید پیدا ہوگی all of a sudden یہ سٹال ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ کے حمسائے ہیں پھر آپ کے اس در پریزیڈنٹ کرزائی بیٹھے ہیں جو اپنی لیگیسی کے بارے ہیں یعنی آپ افغانستان کا بیکڈروپ افغانستان کی صورتحال کا بیکڈروپ دیکھتے ہیں اس بار کے آتے ہیں میں اس کو بالکل اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں دو چیزیں آپ سے فردر ریز کرنا چاہتی ہے شاید لطیف صاحب آپ نے کہا آپ افغانستان کا بیکڈروپ دیتے ہیں ایک تو ابھی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول نہیں کی جو کہ نوملی ذمہ داری قبول کرنے میں کافی آگے ہوتی ہے تو کیا ہم ویلیڈلی ان کو یہ اسائن کر سکتے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جبکہ لشکر جھنگوی بھی فور اگزامپل کراچی کے اندر جسٹس کے اوپر جو اٹیک تھا اس کے اندر انہیں ذمہ داری قبول کی اور کافی متحرک نظر آ رہا ہے پاکستان میں اٹیکس کے سلسلے سے ایک تو آپ اس کے اوپر کومنٹ دیجئے دیکھیں پرسنل ایجنڈا ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہوتا میں نے جیسے شروع میں کہا اس کے پیچھے کنیکشنز ہیں اور یہ یوز ہو رہے ہیں جتنے بھی گروپس ہیں ٹی ٹی پی فور اگزامپل خود تو پاکستان کو رول نہیں کرنا چاہتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین تو ہماری شریعت کو نفاذ ہم کریں گے یہ اس کے پیچھے بہت آرگنائزد مہم ہے یہ اتنے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے اور سوفیسٹیکیشن بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ذات سے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر فائننسنگ کے یہ گروپ اٹھکڑے ہوتے ہیں اور جا کے اتنے بڑے بڑے اٹیکس یہ کر دیتے ہیں آپ کو واضح طور پر نظر آیا کہ کہ کہاں کہاں انہوں نے پینیٹریٹ کیا تو یہ اس طرح کسی کا ذمہ داری لے لینا میں سمجھتا ہوں یہ ایسے سرفیس والی بڑھتی ہے جس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو اگر اس اس ان رپورٹس کو بھی سامنے رکھا جائے تو آپ اسی طرح ریڈ کریں گے اس سٹوری کو دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ میں ان تینوں دو حضرات اور خاتون ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کوئی نہیں میں کرتا ہوں مگر مکمل تصویر بھی تو دیکھنی پڑتی نا مکمل تصویر انہوں نے بگ پکچر کی بات کی تھی تو یہ دوہ ٹاکس جو ہو رہی ہیں جو فیل ہو رہی ہیں یہ بھی مکمل تصویر نہیں ہے یہ بھی تصویر کا حصہ ہے اب یہ جو آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملہ سکر میں ہوا وہ کوئی میجر زیشان تھے ان کے پاس لسٹ تھی ابھی تک تو یہ قیاس آرائیاں یا افواہوں میں آتا ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا وہ مجھے دیکھیں ہم اتنی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے جس ملک میں فوج کے جی ایش کیو پہ اٹیک ہو سکتا ہے جہاں نیول ہیڈ کورٹرز پہ اٹیک ہو سکتا ہے جہاں کامرہ پہ اٹیک ہو سکتا ہے جہاں مہران نیول بیس پہ اٹیک ہو سکتا ہے یہ نو مطلب ہے کہ پھر یہ سکھر میں دو دفاتر آئیے یہ صحیح کی کون سی تھی بڑی کھیتی ملی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں سمبولک علامتی دکھانے کے لیے کہ ریاست کمزور ہے انتشار پھلانے کے لیے خلف پھلانے کے لیے ان کا بیسک اوورال مقصد ڈی سٹیبلائز کرنا نہ ہم ایک ریاست کو کرنا کہ پھر ہم اپنے مقاصد اپنے نظریات چاہے وہ بیرونی ہوں چاہے وہ اندرونی ہوں یا وہ دونوں ملے ہوں جیسے صدیق الفاروق صاحب صحیح کرتے ہیں کہ پیچھے بیرونی آد بھی ہوتے ہیں اندرونی آد بھی ہوتے ہیں تو یہ کرنے کے لیے ہوتا ہے مگر جیسے میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہے اتنے سالوں سے دیکھیں اگر ایک بیماری ہے جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں تو آپ اس کی جڑ تک تو پہنچیں آپ اس کے خمیر تک تو پہنچیں یہ نکلی کہاں سے یہ آپ ہم علامتوں کو اس کے سمٹمز جو ہوتے ہیں نا اس کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں ایس پرو دو تو سر کی درد ختم ہو جائے گی سر کے اندر بڑے کینسر ہو آپ کو تو اس کو نکالنا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی یا نظریاتی ٹائپ دہشت گردی ہوتی ہے یہ ریاستی دہشت گردی کی کوک سے میں کرتی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگی اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس ہے کہ میں آپ کو گناہ دوں مگر پہلے سوڈیٹ اونین کی ریاستی دہشت گردی افغانستان کی ہوئی پھر امریکہ اور نیٹو کی ہوئی اس لیے سارے پیدا ہوئے کل جو بہت بڑے فریڈم فائٹر مجاہدین تھے انہی کے اولاد کو بدل کے ان کا لیبل بدل کے طالبان کر کے ان کو ٹیرریسٹ بنا دیا نیلسل منڈیلا جس نے اٹھائی سال ٹیرریزم میں جیل میں گزارے تھے اس کو بعد میں لیبریٹر اور فریڈم فائٹر کہہ کے اس کو نوبل پیس پرائیز امن کا پرائیز دے دیا تو منافقہ تو بہت ہے نا اسرائیل کی دہشت گردی سے فلسطینی حریت پسند بنے ان کو آپ ٹیرریسٹ کہتے ہیں وہ لوگ کشمیر میں جو بھارت کی دہشت گردی ریاستی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہاں جو حریت پسند نکلے ان کو دہشت گرد کہتے ہیں تو یہ دنیا ایسی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جڑ اصل میں ریاستی دہشت گردی ہے اب اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کسی اور ریاستی دہشت گرد کے ساتھ جا ملتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں پھر آپ کے ملک میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کے خلاف ہوں گے اور کہیں گے ہم نے نظریہ بدلنا ہے ان کو پھر جیسے صدیق الفاروق صاحب اور یہ سب کہہ رہے ہیں ان کو بے باہر کے آپ کے دشمن بھارے 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 انڈیا ہو امریکہ ہو آپ کے مسلمان برادر ممالک ہو وہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور وہ پھر اتنی کنفیوشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو اتنا یہ پیچ دار بندل بن جاتا ہے انڈیپننٹ سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں مختلف پلیئرز جن کا آپ ذکر کریں اچھا صدیق الفاروق صاحب میں آپ کو وہی پوز کرتی ہوں جو مائن گوہر صاحب نے کائن کا یہ کہنا ہے کہ دیاستی دہشت گردی جو ہے وہ ایک الیمنٹ ہے جس کو ہم شاید انڈر پلیئے کرتے ہیں سمجھنے میں کہ پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے یہ ایک بربور طریقے سے پھیلتی گئی ہے پرکل درست بات ہے کہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی تھی چاری ہے افغانستان میں نائنٹین سیونٹی نائن سے یو ایس ایس آر کی ریاستی دہشت گردی جو پھر اس کے بعد نیٹو اور امریکہ کی دہشت گردی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اثرات ہمارے ہاں آئے تو دنیا فلسطین جیسے انہوں نے ذکر کیا یہ سارے وہیں لوگ جا کے فائٹ کرتے ہیں فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے سے ایک وقت تھا یو این او نے فریڈم فائٹرز مانا تھا کہ ان کو حق ہے کہ یہ بندوق اٹھائیں اپنے حقوق کے لیے استصواب رائے کے لیے کشمیری اٹھا سکتے ہیں فلسطینی اپنے ملک سے ان کو نکالنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں تو پھر آگے مختلف ایجنسیاں ملکوں کی ادارے ان ٹرینڈ لوگوں کو آپٹ کر کے ان سے پھر اپنا کام لینا شروع کر دیتے ہیں اب صورت یہاں یہ ہے لیکن ان کو ان کے ڈینس تک پہنچنا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ذکر کیا ہے ہمائیوں گوھر صاحب نے جی ایچ کیو پر حملہ ہوا پھر آرمی کی انسٹالیشنز ہیں پھر ایئر فورس کی ہیں پھر نیوی کی ہیں تینوں ڈیفنس سرویسز کو ان اٹیک کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو اٹیک کیا تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ فوج تو رہی ہے نا ان سب لوگوں نے کتنا کام کیا ہے ان لوگوں کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کتنا کام کیا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا دیکھیں یہ ادارے بڑے ضروری ہیں ڈیفنس کے لیے فوج ضروری ہے یہ ادارے ضروری ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضور آپ لوگوں نے وسائل کے باوجود آپ کے پاس سیکریٹ فنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس انلیمیٹڈ فنڈز ہیں آپ نے کیا کیا ہے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی جو بڑی جو ہے وہ نامور ایجنسی ہے اس نے دنیا کے ٹیرورزم کے لیے کام بھی اس کے خلاف کیا لیکن اپنی سرزمین پر بھی اسے معلوم ہونا چاہیے کہاں ہے اور ان کو روکنا چاہیے ایک نمہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ٹریننگ لے کے آئیں ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں نا یہ ایک ایک جگہ انہیں معلوم ہونی چاہیے کہاں ہے اور ان اس پری ایمٹ کرنا چاہیے کہ ہے کہاں وہ لو اس سے پہلے کہ وہ نکلے پکڑے میں میں یہ بات سے اسی زمرے میں کہہ دوں لیکن بعض دفعہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے ملک میں ہی دہشت کردی کر دیتی ہیں کسی اور سیاسی مقصد کو حاصل کرنی ہے اب دیکھیں انڈیا میں وہ جو سف سر نے کا تھا کہ پارلیمنٹ پر اٹیک اور ہماری ہی ممبئی پر اٹیک جو ہوا وہ تو ہم نہیں کیا تھا ٹھیک جس وجہ سے بھی اپنے کوٹا کو سڈا کرنے کے لئے ہم کو ڈاؤن کرنے کے لئے تو یہ یہ جو ڈیلیجنس ایجنس ایجنس اتنے ماسوم نہیں ہوتے ہیں یہ اپنے ملک میں اپنے مقاصد کے لئے دیکھیں ان کے لئے انسان جو ہوتا ہے نا اور اس کی جان جو ہوتی ہے وہ ایک فگر ہے اسٹیٹسٹک اگر دس لوگ مرتے ہیں تو مردے ہیں سوال لوگ مرتے ہیں شاہدد عطاق آپ کیا کیسے رسپاونڈ کریں گے یہ بہت سیریزی یہ بہت سیریزی یہ بہت سیریزی دیکھیں بات یہ ہے ہم اس کی بہت زیادہ بیک دراؤن میں جانے کی کوشش کریں میرا خیال ہے پاکستان کو اس وقت اس وقت اسیو جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے اس کو کانٹر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہیں اس میں تو کوئی کسی خسلتا روک صاحب کہتے ہیں کہ جو اسکری ذرائے ہیں وہ اپنی اسکری ذرائے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کی زمداری جو ہے میں اسی پیارہ ہوں میں اسی پیارہ ہوں میں اسی پیارہ ہوں لیکن میں پھر واضح کروں آپ پر بک اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی اپنے اسکری اداروں کو بدنام کرھنا ہے نہیں نہیں نے پہنڈسانی مطالبہ لوگو زیادہ کچھ روک کے پر بتائے ہیں میں انڈسانی مطالبہ بہت سیر روکو بہت زیادہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیررزم ہوا اگر آپ نے کشمیر میں ازادی کی جنگ کو دبانی کوشش کی گئی تو وہ کھڑے ہو گئے افغانستان میں آپ آئے تو آپ نے اپنے دیفنس میں کھڑے ہو گئے انہوں نے پہلے سوویٹس کے خلاف جنگ کی اب وہ ویلیبل ہیں وہ جنگ ختم ہو گئی تو ان کو کوئی بھی استعمال کر لے اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ وہ گریلے ہیں جو ویلیبل ہیں اور میں نے سٹارٹی یہاں سے لیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک فورس ہے جس کو باہر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ کے ملک میں کیوں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ جو ٹیررزم کا element ہے یہ کیوں آپ کے قابو میں نہیں آ رہا امریکہ میں کیوں قابو آ گیا یہ انگلینڈ میں فوری طور پر انہوں نے کیوں قابو کر لیا یہ انڈیا میں انہوں نے فوری طور پر کیوں قابو کر لیا آپ کے ہاں کیوں نہیں قابو آ رہا آپ نے بیٹھ کے اس کے ڈائیاغنوزز نہیں کیے دیکھیں اس آئی کو جب آپ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے ویزے دے کے پورے اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہلا دیا اور جس کو آئی ایس آئی کے پاس ان کے ایڈریس بھی نہیں ہے اس میں پورا ملک شامل ہے اس میں حکومت وقت شامل ہے اور حکومت وقت کو اس کی رسپونسبلیٹی لینی ہوگی اور اگر آپ صرف آئی ایس آئی که زب میں ڈالیں گے آپ نے نیشنل سکلیٹی پولیسی ایس آئی ایک طرح سے سمبالک ریپریزنٹیشن ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور عوام ناس جو ہیں ہم لوگ بالعموم آئی ایس آئی کو ہی جانتے ہیں اس لیے آئی ایس آئی جو ہے وہ زیر بحث آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایم آئی نہیں ہے یا دوسری جہاں ہے یہ جنریک ہے جیسے ہم آئی ایس آئی کو ہی ہر چیز سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھہرے دیکھیں میں یہ بات ایک دن پہلے جو ٹرک پکڑا بارو سے ہو سکتا ہے کہ اس کا ریکشن بھی دکھایا گیا ہو کہ جی آپ نے ایسا ہوتا ہے نہیں یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیکٹیکل ریزن بھی ہیں ان کو چھوڑ کے نہ ہمیں ٹیکٹیکل ریزن کلیر ہے کہ ٹیکٹیکلی کیوں یہ کیا گیا ہے جائر ہی ایداروں کی کارکردگی ہو دینا جو پکڑے جاتے ہیں جو ٹیریز پکڑے جاتے ہیں یا جو اس قسم کے بڑے بڑے جس سے ایک بہت بڑی ان کو دہشتگردی کرنی تھی اب وہ دہشتگردی کی بارداد ناکام ہوئی تو اس کا ایک رییکشن تو کرنا تو انہی ایداروں کو خلاف کرنا ہے شاید یہ شاید میں بھی پہل سال کیلئی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک آز کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ فوری رییکشن میں ہو سکتا ہے فوری رییکشن میں ہو سکتا ہے بریک کے بعد گوھر صاحب کو ہمائی گوھر صاحب کو موقع دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹوس ہوتی رہتی ہے ریسپونسیبیلٹی چاہے وہ پولیسی میکنگ کے لیے ہو چاہے وہ آپریشنل کنٹرول کے لیے ہو کہ آپریشنل میکنیزم کیا اڈاپٹ کرنا ہے اس کا کیا سولوشن ہے بریک کے بعد جانے کی کوشش کریں جی ورکم بیک جی مائی گوھر صاحب کیا پوائنٹ ریس کرنا چاہتے تھے اور میں ان کا اترام کرتا ہوں اور ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ صرف ایک ادارے کو یا جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا جو علامتی بن گیا ہے اور ادارے تو بہت ہیں اس کو ہم نے ٹاکٹ نہ میں نے نام لیا ان کا نہ فاروق صاحب نے لیا اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اور ٹاکٹواروں کے یہ گند ختم ہو یہ نحوست ہمارے ملک سے نکلے اور یہ بلا مگر اگر ہم ہم سچ مچ آئی ایس آئی کے یا فوج کے یا ریاست کے یا ملک کے دوست ہیں نا تو ہم ان کی خامیوں کی نشاندہ ہی کریں گے ہم چمچے نہیں ہیں تو وہ بہت ضروری دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے کنٹرول کر لیا ان کے ہاں نائن الیون بھی ہوا تھا یاد رکھیے گا پانچ جولائے بھی بتانیا میں ہوا تھا اس کے بعد کنٹرول کیا کیسے کیا ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے سب سے اہم فرق ہی ہے کہ ان کی آبادی میں مشکل سے چند لوگ ہوں گے جو ان دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ہماری آبادیوں میں بہت لوگ ہیں تو ریاست کیا کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر آپ نے جو پوری کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ہر قسم کے مسلک کے ملاؤں کو اور ان لوگوں کو کہ وہ اپنا اپنا چلاتے پھریں تو وہ پھر لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے ہمارے لوگ بیچارے بیشتر جاہل ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں ایک مینرجی بات کر لی رہے دیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی عربی اور قرآن مجید کے عربی نہیں آتی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھئی اسلام ہے کیا وہ تو مذہب جو ہوتے ہیں جو اصل میں شریعہ آئے ہوتی ہیں اور مسالک بعد میں آتے ہیں ان کی فالورز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو کافر کے خلاف لڑنے ہیں تو آپ ان کے ان کے حمایتی بن جاتے سوچے سمجھے بغیر حمایتی بن جاتے ہیں ان لوگوں کو اپنا نظریہ تو پتا ہے نا ہمیں تو اپنا نظریہ بھی نہیں پتا اپنا مذہب بھی نہیں پتا اپنا کوئی دینمار بھی نہیں ہے اور جس کے پسوز کے ساتھ مل گئے ہیں اچھا یہ ایمپیٹی فیکٹر تو میں ریز کروں گی صدیق الفاروق صاحب کے ساتھ ایکنے اس سے پہلے شاید لتی صاحب میں آپ سے پوچھا تھوڑی میکنیزم پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کیوں اسکری ذرا ہے اپنے آپ کو کیوں پروٹیکٹ نہیں کر پارے ایک فیکٹر میں یہ ریز کرنا چاہ رہی تھی کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ اس کے ابھی کچھ گرفتار ہوئے لوگ جنہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے جہاں تک ان آرگنائزیشنز کو انفلٹریٹ کرنے کی بات ہے تو ہمارے سامنے ڈیویڈ ہیڈلے کی بھی اگزامپل ہے جو ایک پاکستانی نجاد امریکی ہو کر وہاں سے آ کر اس نے ایک اتنی اکسٹینسیف قسم کی انفلٹریشن کی کہ وہ کہتا ہے میں مختلف ازاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ان کے ساتھ پلاننگ کرتا رہا مختلف جگہ سفر کر اگر ایک عام بندہ جس کی صرف آدھی پاکستانی جو ہے وہ سٹیزنشپ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے انفلٹریٹ کر گیا ان آرگنائزیشنز کو تو کیا وجہ ہے کہ ہم انفلٹریٹ کر کے ہی ان کو ان کی ایک زیادہ بہتر اسیسمنٹ جو ہے وہ نہیں فارم کر پائے نہیں دیکھیں انفلٹریشن تو ایک قوز ہے نا انفلٹریشن بھی ہوئی ہے دیکھیں ہمارا معاشرہ جو اس میں ابھی یہ جو فیکٹر پوائنٹ آؤٹ ہوا میں اسے کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اٹھتے بیٹھے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ کیوں ہم ان کو ایڈنٹفائی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بالکل سوفٹ کارنر ہے ایسے لوگوں کے لیے اور یہ وہی سیکٹیریانیزم اور مختلف جو فکے بن گئے ہیں ان کے تھرو یہ معاملات ہیں مگر میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے ابھی جیسے ہم نے امریکہ کی بات کی ٹھیک ہے بہت کام لوگ ہوں گے جو اس کو پناہ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ہوا تو ہے ان کی کم از کم پندرہ سولہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ٹاپ ایک نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے اس کے باوجود انہیں محسوس ہو اور انہوں نے ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا دی 9.11 کے بعد اتنی سوفیسٹی کےٹر سوپر پاور جی پیٹری آٹیک اس اتنی سوفیسٹی کےٹر سوپر پاور کمپلیٹ ٹکنلوجی پھر پولیسی کا کوئی سٹون انٹرن نہیں چھوڑا کے اس چیز کو لیکن یہاں کتنی بار یہ ہو چکا ہے تو پھر بارم لائن کیا ہوئی جو میں نے شروع میں پوائنٹ ہو کی کہ آپ کے ہاں ویل ہے اس کو الیمنیٹ کرنے کی میں نے کہا نا کہ ایک طرف تا نمبر وان خطر آپ نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہوئی گراؤنڈ پہ مجھے کوئی سٹیپ بتا دیجئے سٹارٹنگ فروم وہ جو سٹرینثننگ آف انٹی تیررزم لاس انڈیا میں انہوں نے پوٹا کے نام سے حالانکہ خود ٹیررزم کروا کے سٹرینثن کرنے تھے لاس کشمیر سپیسیفک تھے تو انہوں نے اس کے نام سے لاس سٹرینثن کر دیئے وہ اس کا مقصد کشمیریوں پہ ظلم کرنا تھا مگر انہوں نے لاس سٹرینثن کیے آپ نے نیشنل سیکیورٹی پولیسی آن ورڈز پھر وہ نیکٹا کے نام سے ایک آرگنائزیشن کی بات سنی تو ایک فردی واحد کی جو ہے وہ پہنچڑ گئی انہوں نے کہا جی کہ یہ تو میرے انڈر ہوگی میری منوپلی ہوگی نہیں ہوتی تو میں اس کو بننے بھی نہیں دوں گا تو دیکھیں ایزا سٹیٹ ہمیں آج کیا دیکھنا ہے یہ اس کی وجوہات تو ہم سارے ڈسکس کر رہے ہیں مگر سٹیٹ نے اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی پولیسی اچھا پھر سزائیں اس کے اوپر آپ کو اگزامپلیری سزائیں دینی پڑیں گے اب اگر معاشرے میں بھی اس کے اوپر سوفٹ کارنر ہے صدیق الفاروق صاحب انہوں نے کافی سارے فیکٹرز ریز کی انہوں نے کہا جیرسڈکشن کا جنگ رہتی ہے مختلف اداروں کے درمیان کے انٹی ٹیرزم جو کاؤنٹر ٹیرزم پولیسی ہے کس نے مانیج کرنی ہے کنٹرول کرنی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کافی حد تک ایک پاور بھی اسوسییٹڈ ہے پاور اف ریس پاور اف انٹرگیشن پاور اف سائننگ پینلٹی سزا دینا پھر یہ کہتے ہیں سخت سزائے ہونے چاہیے پھر انہوں نے بک پاس کیا کہتے ہیں کہ پولیسی فارمیشن وہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی بنیادی طور پر حکومت کرے گی تو پھر ادارے فالو کر کے آج تک ہم سیول ملیٹری ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں یہ سیول ملیٹری ریلیشنشپ کی بات اسی لیے کرتے ہیں کہ یہاں آئین کو بار بار پامال کیا گیا ورنہ ملیٹری جو ہے وہ آئین کے تحت ایک سیول سیولین الیکٹڈ گورنمنٹ کی جو ہے وہ سب سروی انٹ ایک طرح سے کہہ لیں اس کے احکامات ماننے کی بابند ہے آج تک خارجہ پالیسی جب تک فوج کو ساتھ نہ بٹھائیں وہ بنتی نہیں ہیں آج تک دیگر پالیسیاں جو ہیں وہ بنتی نہیں ہیں کشمیر پہ اگر ہوا کوئی یہ ہماری بات سنیں گے اگر ہم نہیں اوکے کرتے تو یہ چیزیں خود ان اداروں کے خلاف گئی ہیں اور ان اداروں نے اپنے آپ کو خود ان پالیس سیاست میں مو مار کے سیاست میں مداخلت کر کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھ کے جبکہ ان کی ٹریننگ نہیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے اس کا نقصان ان کو ہو رہا ہے مسلسل لہٰذا یہاں اس پاکستان میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آئینی جمہوری نظام اس کا تسلسل ہو یہاں رول آف لاہ ہو ہر آدمی خواہ وہ چیفہ فارمی سٹاف ہے یا کسی اور ڈیفنس سروس کا سربراہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا یہاں ایک جناب نائب قاصد ہے وہ سب اس آئین اور قانون کے پاباند ہو پہلی بات تو یہ ہے دوسرا جب میں تسلسل کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ادارے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی تسلسل سے بات کریں گے یہ جن ملکوں کے ہم نے مثال دی ہے ان ملکوں کے نظام ہے جب ایک چیز ہوئی ہے چاہے انہوں نے کی ہے یا ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے سارا آپ نے بھی کہا کہ ایک ایک پتھر کو انہوں نے جو ہے نہ وہ الٹا اور اس کے نیچے جو پڑا تھا گن نکال گیا اس میں بھی بہت سے باتیں ہیں لیکن بہرحال وہ ایک پالیسی تیہ کرتے ہیں اور پالیسی تیہ کر کے وہ زندہ قوم ہیں انہوں نے اپنا معاملات چلانا ہے اور وہ پھر ٹھیک کر لیتی ہیں ایک اور بات یہ ہے ایک آپ نے کہے انہوں نے ٹھیک کر لیا اس لیے کہ ہماری جو ریاست پاکستان یہ کوئی اور ریاست اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر ریاستی دہشتگردی کرے وہ ہمارے ہاں ریاستی دہشتگردی کرنے کے لیے لیکن اس میں ہمارے گور صاحب نے یہ بھی فیکٹر ریز کیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک ایمپیتی فیکٹر ہے جو عام پبلک میں پایا جاتا ہے ایک کنفیوزن ہے مائنسیٹ کے اندر اس فیکٹر کو تو انہوں نے پہلے یوز کیا افغانستان میں کہ نکسن صاحب آتے ہیں تو وہ جناب افغان مہاجرین کے کیمپوں میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں فتح اس لیے آپ کو ہو رہی ہے کہ اس بندوق کی نالی کے پار آپ کو جنت نظر آتی ہے تو یہ ہے جناب جہاد جو آپ کر رہے ہیں میں یہ ارت کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اسلام کا اور جہاد کا تصور بھی غلط ہے ہمارے مختلف مدارس جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں تعلیم دیتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں استعمال بھی کرتے ہیں ان ساری باتوں کا حل اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں پھر ریپیٹ کروں گا ہمارے ہاں آئینی جمہوری نظام میں تسلسل ہو ایک دن کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں غیر آئینی سسٹم نہ ہو اس میں پھر پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی اس میں عدالت اپنا کام کرے گی اس میں یہ جو ادارے ہیں آئی ایس آئی ایم آئی ای آئی بی ہے ان کے درمیان تعامن ہوگا یہ ایک دوسرے کو زیر کرنے میں ہم نے بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں اور ہم نے لاغ ایریہ میں بلا کے فیصلے کرنے ہیں یہ جب ہم کریں گے تو یہ کام کریں گے ہمارا ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو آپ دیکھیں گے سارے معاملات ٹھیک ہوں لانگ اوورڈیو شگفتہ ریمانی صاحب آپ کیا اپینین دیتی ہیں ساری چیز کے اوپر بلخصوص ہم نے اس گفتگو میں یہ بھی ذکر کیا کہ اسکری جو ہیں وہ کیوں تارگٹ ہوتے ہیں تو اس میں صدیق الفارق صاحب نے بھی پوائنٹ آٹ کیا کہ ایک پولیسی میکنگ کا ایلمنٹ ہے جو اسکری اداروں کے ساتھ ایک سیاسی رنگ ہے جو ان کے ساتھ اسکری اداروں کے ساتھ اسی لئے جس کو پولیسی کے ساتھ اختلاف ہے یا جس کو سیاسی یا پر پاکستان کی خرج ہے پولیسی کے ساتھ اختلاف ہے وہ اس کو اسکری اداروں کے ساتھ اور انہی کو ذہرہ ٹارگٹ لے کر آتا ہے کیا یہ بھی ایک элемنٹ ہے دیکھیں مریم سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ لمحوں نے خطہ کی صدیوں نے پائی سیونٹی سیونٹ تک ہمارا جو ایک جمہوری سسٹم آگیا تھا سیونٹی میں اور سیونٹیز کے اندر اس کے اندر ہمیں آئین ملا اور ایک جمہوری تسلسل کے ساتھ پیسفل پاکستان ترقی کی جانب رواندہ باتا اس کے بعد ایک باقاعدہ انٹرنیشنلی سازش کے تحت اس سسٹم کو روکا گیا روکنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ دہشتگردی ہمارے ملک میں کس طریقے سے نہ صرف اس کے بیچ بوئے گیا بلکہ اس کو پروان چڑھایا گیا یہ افغانوار کی جو سزا ہمیں ملی ہے ہماری ہی اندر جو ہے استعمال کیا گیا ہمارے جرنیلز کو استعمال کیا گیا اور پھر وہاں سے ہمارے لوگوں کو ٹرین کیا کہ جی آپ جائیں اور مجاہدین کی شکل میں ان کو مجاہدین کی شکل دی جو دوسرے ملکوں میں جا کر جنگ لڑ رہے ہیں اور آلہ کار بنے وہی مجاہدین جب وہ فارغ ہو گئے تو وہ ہمارے ملک کے اندر آ گئے یہی حال پھر جب سیکنڈ ٹائم وہاں پھر وہ جمہوریہ کسی طریقے سے کوشش کی جاتی رہی لیکن وہ نہیں چلنے دی گئی پھر وہ نائنٹیز کے بعد پھر آپ دیکھیں جنہ مشرف ہے پھر وہی قوتیں جو ہیں ایوانوں تک جا کے پہنچ گئیں اور اس کی بیسک میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہم قانون کا احترام کریں اداروں کا احترام کریں جس طریقے سے ہمارے بھائی صدیق الفاروق نے کہا ہے کہ جب جمہوریت پنپے گی جمہوریت چلے گی تو اداروں کا احترام ہوگا اسی طرح قانون کا احترام کیا جائے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں وہ فیکٹرز نظر آئیں گے اور اب اس کی ضرورت ہے کسی لیے ضرورت ہے ابھی جس طرح بات ہوئی کہ مدارس میں کیا ہو رہا تو اصل جیز ان مدارس پہ ہمیں چیک انڈ بیلنس کرنا ہوگا جہاں پر یہ ساری چیزیں پروان چڑھائی جا رہی ہیں مذہب کے نام پر کیونکہ ہمارے معلومات ہی نہیں ہے مذہب کیا ہے ہم کہتے تو ایک اللہ کو ایک قرآن کو ایک رسول کو قرآن ہم جانتے بھی نہیں قرآن نے اللہ نے میسیج کیا دیا ہے ایک question میں یہ بھی ریز کرنا چاہتے ہیں جیس کو سکر اٹاک ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں جس coordinated اور جس scale کے اوپر یہ conduct کیا گیا that shows planning that shows کہ بیٹھ کے وہ سارے resources ان کو manage کیا گیا ان کو ایک جواب پہ ایک location پہ پوچھایا گیا basic مقصد نہیں ہے نا کہ ملک کا امن سکون غارت کریں my question is کہ جہاں اتنی planning کی جا رہی ہے یہ تو intelligence chatter ہوتی ہے یہ چیزیں تو اس کے اوپر بھی آ جاتی ہیں یہ ہمارا جو security mechanisms in place ہیں کچھ تو ہیں آخر بنانا republic تو نہیں ہے پاکستان اس کے ریڈار کے نیچے یہ اس قسم کی گہری plan شدہ جو ہیں تشدد کی کاروائی ہیں کیوں نہیں آتی وہ تب کیوں نہ پولیس نہ نہ پولیس ہوگی نہ security ادارے ہوگی نہ حکومتی کسی کوئی رہے ہیں جس کو معلوم ہے ادارے کام بھی کرتے ہیں ادارے معلوم بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں وقت سے پہلے پکڑی جاتی ہیں جو کہ سامنے نہیں آتی ورنہ جس طریقے سے دہشت گردی کے ایک وبا اٹھی تھی اور آپ نے دیکھا تھا سن پنجاب اور کے پی کے ہر جگہ روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے اداروں کے اس میں بہت حد تک بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم تمام ٹیسٹرک ہوئے تھے ہم مل کے بیٹھے ہیں مل کر اس کے وہی رہی نا اپنا ایک غیر آئینی حکومت اس نے لسانیت کو بھارا قومی جماعتوں کو کمزور کیا اور وہ پھر جب ان کی ایک نیٹ ورک بنا تو وہ کہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز غیر ملکی ہیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور فنڈز دیا اور اپنی مکراشی کا اور امن برباد کیا ایک چلتے چلتے میں یہ بات کروں کہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ یہ اس کا ریاکشن تھا سکھر والا وہ جو ٹرک پکڑا گیا یہ اتنی جلدی نہیں ریاکشن ہو سکتا یہ بڑی پلاننگ کس سے بڑا انہوں نے ایک کمزور ٹارگٹ اور پھر اس پہ حملہ کرنے کے لیے ساری پلاننگ کیا یہ پہلے سے میں یہ کروں گا کہ یہ باتیں اپنی جگہ حل بھی تو اسے کرنا ہے اس کا میرے نزدیک حل یہ ہے کہ ایک تو تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں اور وہ اپنی آئینی اور اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں ایک دوسرے میں مداخلت نہ کریں یہ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کو جن وسائل کی ضرورت ہے جس تربیت کی ضرورت ہے اور ریجن اور اس ریجن کے اندر ہمیں پہلے تو ریجن میں کام کرنا ہے اس ریجن کے اندر جو مسائل ہیں ہم انہیں حل کریں اور مسلم لیگ نون کی یہی پالیسی ہے اور جو وزیراعظم نے تمام اپنے ہائی کمیشنرز کو ایک پالیسی لیٹر لکھا ہے اس میں یہی ہے کہ ریجن کے معاملات ہم نے ٹھیک کرنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جہاں جہاں اس کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف جو ورچرز ہیں گورنمنٹ کے اس کا بھی فال آؤٹ ہو سکتا ہے صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ جو انسٹیوشنل ڈی پولٹسائزیشن ہے وہ ضروری ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ نے کچھ اس قسم کا بھی اعادہ کیا کہ جی ٹیرزم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ ایک باہمی گفتگو کا یا ڈائلوگ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے جس میں ان کو کچھ ان کی مان کر کچھ اپنی منوا کر ایک کنسنسس اپروچ لا کر ان کو اس قسم کی ایکٹیوٹی سے ہٹایا جائے مگر جو بھی اس قسم کی سپرنٹر گروپس ہیں آپ کیا سیجیسٹ کریں گے کیا یہی میکنیزم اور یہ پوچھ ٹھیک ہے کسی کے پاس اقلے کل تو ہے نہیں اور یہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے کیا وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان وہ نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں اپنی مہم جو انتخابی تھی اس کے دوران عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ کہتے ہیں مگر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دہشت گردوں کے مذاکرات کرنا چاہیے یہ تو اس طرح کے ازوریت پسند رہے نہیں اب دوسرا یہ کہ کر لے مذاکرات چلے ٹھیک ہے جرگا پنچائت وغیرہ ہمارا ایک رسوم میں آتا ہے مگر پھر وہ جو آپ سے قیمت لیں گے وہ آپ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ یہ تو دیکھیں نا پھر جب آپ مذاکرات کسی کرنے جاتے ہیں آپ کی اپنی اپنی پوزیشن ہوتی ہے ایک اس کی ہوتی ہے جو جیت گیا ہوتا ہے ایک اس کی ہوتی ہے جو ہار گیا ہوتا ہے اور تیسری ہوتی ہے جب سٹیلمیٹ ہے تو پہلے آپ یہ ڈیٹرمنٹ کر لیں امریکہ کی دعا میں کیوں فیل ہو رہی ہے کہ وہ ہار گیا ہے مگر وہ ان کے ساتھ اس طرح جا کے بات کر رہا ہے کمزور پوزیشن سے گوشیٹ کرنے کی گوشش کر رہا ہے اپنی وہ دیکھنے چاہیں یہ اتنے آسان حل نہیں ہے اس کو ڈی پولیٹرسائز کر دو بھی کوئی بٹن تو نہیں ہے اس کو دعا اور ڈی پولیٹرسائز کر دو جب اتنے سال تک خود پولیٹرسائز ہوتے رہے دیکھیں یہ مطلب پاکستان بننے کی جب جیسے ہی وہ غلام محمد صاحب آئے گورنرل جنرل پولیٹرسائزیشن شروع ہو گی عیو خان صاحب کو بار بار بلا کے پہلا مارشل ہو وہ بھی ایک عونری میجر جنرل تھے سکندہ مرزا صاحب میں لگایا تو دیکھیں ان ماضی میں پڑ جانے سے اور سچ بولنے سے لوگوں کی بھی دلازاری ہوں گی اس کو جانے لیں میں کہتا ہوں کہ ایک آخری آپ کا بس جواب دے دوں کہ آپ کو اگر یہ سب کو ڈی پولیٹرائز کرنا ہے تو جیسے ان سب نے کہا ہے کہ جو بھی نظام آپ نے منتخب کیا ہے اچھا یا برا اب اس کو فالو کریں اور یہ آہستہ آہستہ ڈی پولیٹرائز صاحب آپ بتائیے کہ پاکستانی ریاست مکمل کنفرنٹیشن کی پوزیشن میں ہے یا پھر وہی درمیانی راستہ نگوسییشن وہی ایک حل ہے جس کی طرف دیکھنا چاہیے یہ سب سے بات نہیں بنے گی یہ بالکل سمپلیسٹک بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی آرام کی زبان ہی نہیں سمجھتے اور ان کا اجنڈا بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کا اجنڈا تو باہر ملکی قوتوں کے بھاگ پہ کر رہے ہیں عمیاری کامیں یقین ہمیں گئی اس قوتوں کو کنفرنٹ کرنا ہے جو یہ کنفران ہے ہمیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے انڈیا ساری دهشتگırدی کرنا ہے آپ کے نام اور پوری دنیا میں آپ کو بڑنام کر دیا تو حکومت کیوں نہیں اسکی ایک رہی چیزا بولے نا کھول کھولے کھولے نا آپ کتے ہیں کہ بندگی ایکسٹرنل ایلیمنٹ کو کنفرنڈ کریں کم کھولے میں مراد کی کنفرنڈ ساکھر ہے جو وہ نیکل پرپیٹریٹرز ہیں کچھ وقت سوپرس و انفراری کے لئے آپ کو کامانا اپنے وقت سوپر امشن ، فلسکتا ہے بس دیکھم شارکتا ہے آپ کو Bank of Japan کے لئے ساپورت پر وقت سوپر وقت سوپر ٹھیکی اور اسی بدلیا آپ شارکتا ہے فکر امید کیوں اندیا وقت سوپر تجارہ گیا اسی بائیں اورصلر در دنیا اس شارکتا ہے اور اندیو مجھے تک سوپر تحقیم موکر امید کی سوپرات اما رو تک سوپر صحیح موجود اور یہ ہی انڈیا کے ساتھ بھی اپلائی آپ نے کرنا ہے انڈیا کے ساتھ آپ کی کیا پوزیشن ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کی کیا پوزیشن ہیں ان کی آپ لینگویج آفاستان کی حامد کرزائی ساب کی دیکھ لیں انڈیا کی آپ لینگویج دیکھ لیں it is so tough انہوں نے اسٹال کروایا ہے یہ نوہم زاکرا پانکستان سے برکرار ہے ہیں افغانی طالبان کو لے اس پہ پیچھے ہٹا تو نہیں ہے لینگویج آفاستان کا جانب ہماری بھی pies کہ وہ آپ کا پانی تک بند کر دیا انہوں نے اور آپ کی آج بھی کہہے ہیں کہ ان کو ساری کنسیشنزم دینے کو تیار ہے لیکن آپ کے لئے کہ یہ دیشتگرد ہے چنا پہ ایک اور دیم آج کی خبر ہے چنا پہ ایک اور دیم دوہزار مегا وات کے کتنے کا تو اس کے اوپر آپ کی آواز کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں لیکن اگر یہ دیشتگرد پاکستانی ہے تو پھر ان کو بھی سوشلی شایی ہے ان کے خلاف پولیسی دول ایک تو یہ جو کنیکشنز کو کٹ کریں پلیز لک انٹو دی آئیز اف دوز کنٹریز اور ٹاک تو دیم ورنہا ان کو لیگریج کریں آپ یعنی اتنی کمزور ملک نہیں ہیں ان سے بی بات کریں اور یہ ایک پروپر نیشنل سکورٹی پالیسی بنا ہے جس کے تحت آپ اپنے لاز رولز ریگولیشنز کو ان کو پکر کریں ان کو پکر کریں بلکن یہ رہا ہوں بلکن فرنگز سر برا رہے ہیں فوجی سربرا رہے ہیں جس میں انہوں نے پہلے کچھ بات کی جب حکومت میں ہے انہوں نے بات کچھ کی میں یہ ارز کروں گا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ قوم کو ایک پیچ پہ لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا یا کسی اور ملک کے ساتھ ہمارے جو جھگڑے ہیں یا اختلافات ہیں انہیں ہم حل بندوق کی نوک سے کر سکتے ہیں اچھی ٹھوس پالیسی آپ دیکھ لیں جیسے اکیس بس اکیس فروری اکیس فروری نائٹی نائن وہ کیسے معاہدہ تھا وہ اسی پوزیشن سے کیا ایک جمہوری حکومت نے ایک جمہوری حکومت کے ساتھ کیا تو ایسی اپروچ کی ضرورت ہے کہ ہم مضبوط پوزیشن کے ساتھ لیکن برابری کی بنیاد کے ساتھ انگیج کر کے ان مسائل کو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں کافی فیکٹرز اور الیمنٹز جو ہم نے ہائلائٹ کیے ایک لنگرنگ کوسٹن ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے وہ یہ کہ پاکستانی سٹیٹ نے چاہے اس میں پاکستانی عسکری ادارے ہو یا پاکستانی حکومت ہو انہوں نے پالسی ڈسیجنز لینی ہے چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہو چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو اگر کسی کو وہ ڈسیجنز یا وہ پالسی پسند نہیں آتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی سٹیٹ پر پاکستانی عوام کے اوپر پاکستانی پبلک کی اوپر اپنی اعلان جنگ کر دے ان الیمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ہمارے پینلس کا خیال ہے کہ کیارٹ اور سٹک اپروچ ضروری ہے اگر آپ مکمل طور پر ڈائلوگ کی راہ اپنائیں گے تو اس سے بھی ایک کنسیشن یا ایک کمزوری ظاہر ہوتی ہے جس کو وہ پھر اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ دیکھا گیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جب باتشیت کی ذکر کیا گیا تو ٹی ٹی پی خود نے آکے کہہ دیا کہ ابی جی ہمارا موڑ نہیں ہے باتشیت کا لنگرنگ کوسچن یہ ہے کہ پاکستان نے بات کرنی ہے نہیں کرنی کس ٹرمز کی اوپر کرنی ہے یہاں کوئی ایک سنگل پرپیٹریٹر ان کرائمز کے لیے نہیں ہے یہاں مختلف ملٹپل گروپس ہیں اس میں ٹی ٹی پی تو ایک نام ہے مختلف اور سپلنٹر گروپس ہیں کس طرح انگیج کرنا ہے کن ٹرمز کی اوپر انگیج کرنا ہے اور افکورس ایک فارم اور سخت اور ایک فوکس روئیہ اپنانے کی ضرورت ہے جس میں ایک اکاونٹر ٹرزم پولیسی انیکٹ کر کر ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر لانے کی ضرورت بھی ہے افغانستان میں چاہے باتشیت ہوتی رہے اس کا مطب یہ نہیں کہ پاکستان ہمیشہ منتظر رہے کہ جب افغانستان میں مسئلہ ریزولف ہوگا تو شاید اس دن بھی پاکستان کے اندر پیس آئے گا ہمیشہ منتظر رہے کہ ہمیشہ منتظر رہے کہ ہمیشہ منتظر ریزولف ہوگا اس کے ساتھ ہمیں اجازم دیجئے ہمیشہ منتظر رہے کہ ہمیشہ منتظر رہے ہیں خدا حافظ